سباکتہ آپ سبیہ کافے ہوں سورب تھا کہ آندولن کے نام پر آپ کچھ اور ہی چل رہا ہے ان کی بات آپ سو پرسنٹ سکھ ثابت ہو رہی ہے آپ بھی دیکھیں آندولن کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے مر گیا آپ کسان آندولن کو لے کر لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں جب کسانوں کا آندولن اب پوری طرح ہائیچیک ہو چکا ہے کسانوں کے نام پر اب عراجہ گریگیڈ کام پر لگ گئی ہے کسان آندولن کا نیا ہات سپاٹ اس وقت ڈلی جہپور ہائیوے ہے جہاں پر الور کے شاہ جہاں پور مورڈر پر لیفٹ ونگ کے کارکرتہ ڈٹے ہیں کسانوں کے نام پر لیفٹ سنگٹھنوں کا ویروت پردرشن چل رہا ہے یہ کارکرتہ 21 دسمبر کو ڈلی کوچ کے لیے ناسک سے نکلے تھے لیکن شاہ جہاں پور میں نے روک لیا گیا جس کے بعد یہ کارکرتہ بیچ سڑک پر ہی جم گئے بیچ سڑک پر ہی بھاشن شروع ہو گئے بھاری سنگٹھا میں پولیس بل تینات ہے ڈلی جہپور ہائیوے تھپ پڑا ہے اس وقت کیا حالات ہیں انڈیا ٹی وی کی ریپورٹر گونی کا روڑا کی ریپورٹ سے دیکھئے شاہ جہاں پر کسانوں کا پردرشن چل رہا ہے یہ پردرشن پیچھے 15 دن اسے چل رہا ہے لیکن اس پردرشن میں جس طرح کیچر سے اور جس طرح کیا حالات ہیں تو کئی بڑے سوائنے کر رہے ہیں کیونکہ اس پردرشن میں یہ پردرشن تو کسانوں کا ہے لیکن یہاں پر کئی ایسے لوگ پہنچ رہے ہیں خاص طور پر جس طرح کل ناسک سے کمیونس پارٹی کے کئی لوگ پہنچے ہیں وہ یہاں پر آ کر اس پردرشن کو ایک طریقے سے ہائیجیک کر رہے ہیں اس پردرشن میں کمیونس پارٹی کے لیفٹ پارٹی کے کئی جھنڈے دکھائی دے رہے ہیں اس کے علاوہ ایسے فائی کے بھیم آرمی کے جھنڈے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں ایسے میں کئی بڑے سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر کسانوں کے آندولن میں اس طرح کے جھنڈے کیوں ہیں اور جب ہم کسانوں سے باتشیت کرنے کے لیے اندر گئے تو جو لوگ بھی یہاں پر موجود تھے حالانکہ وہ کسان تو ہمیں کسی بھی انگل سے نہیں لگ رہے تھے ایسے میں جب ان لوگوں سے ہم کسانوں سے باتشیت کرنے کے لیے اندر گئے ان کی مانگو کو جاننے کے لیے پہنچے تو جو لیفٹ پارٹی کے لوگ تھے تو انہوں نے ہمیں دھکے مار کر ہمیں ساتھ بچسلوکی کی اور ہمیں وہاں سے باہر نکال دیا کسانوں سے باتشیت تک نہیں کرنے دی اور جس طرح کی باتشیت کرنے آ رہا ہے کئی جگہ پر میڈیا کسانوں سے باتشیت کر رہی ہے اور کسانوں کا در جان رہی ہے تو آخر یہاں پر کیوں روکا جا رہا ہے ایسے میں یہاں پر جس طرح کی جھنڈے دکھائی دے رہے ہیں جس طرح کی بینرز دکھ رہے ہیں اور جو لوگ یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں وہ کسان تو نہیں لگ رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو کسان ہیں لیکن ادھکتر لوگ ایسے ہیں اور ایسی گنڈا گردی یہاں پر کی جا رہی ہے کہ آخر یہاں پر میڈیا کو کسانوں سے بات کیوں نہیں کرنے دے رہے ہیں میڈیا کو روکا جا رہا ہے اور نارے بازی کر کے باہر نکالا جا رہا ہے اور کسانوں تک پہنچنے تک نہیں دیا جا رہا ہے ایسے میں یہ بڑی چنوٹی ہے کہ اس طرح ہم کسانوں سے باتشیت کریں کسانوں کی مانگوں کو جانے کیونکہ زائر طور پر کسانوں کا ایک بڑا آندولن ہے جو پچھلے ایک مہینے سے چل رہا ہے اور پچھلے پندرہ دنوں سے یہاں پر شاہ جہاں پور الور بورڈر پر بھی چل رہا ہے کیامرہ پرسن انوٹ شرما کے ساتھ گونکہ روڑا انڈیا ٹی وی شاہ جہاں پور الور بورڈر ہم آپ کو ناسک سے چل کر ہریانہ کے شاہ جہاں پور بورڈر پر پہنچے کچھ کسانوں کی بات سنانتے ہیں جو یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ کیسے کسانوں کے ذریعے راجنیت اگدل اب ایک ایوینٹ مانیجمنٹ کے کام پر لگ گئے ہیں کیسے لیفٹ کسانوں کے آندولن کے ذریعے آنٹی موڈی ایجنڈا چلا رہا ہے کیسے لگ گئے ہیں کیسے لگ گیاں پورے جانڈے ہیں کیسے لگ گئے ہیں یہ جو لگ گئے ہیں لیفٹ سے جڑے ہوئے لوگ بھی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہائیوے پوری طریقے سے بلوک ہے آگے ریواری ہے ہریانہ آگے شروع ہو جاتا ہے اور ریواری پولیس نے پوری طریقے سے بند کر دیا ہے یہاں پر اور جو پوری آپ دیکھ رہے ہیں بیرکیٹنگز بھی لگا دی گئی ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پروٹیسٹ شروع ہوا ہے جس جگہ سے پروٹیسٹ شروع ہوا ہے وہاں سے ابھی تک یہاں پر ہجاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کینوپی لگائی گئی ہیں سارے کمنس پارٹی کے جھنڈے یہاں پر لگا دیئے گئے ہیں اور احتیاطن بھاری پولیس جاپتہ یہاں پر تینات کر دیا گیا ہے ناسک سے جیپی گاوک جو ودھائک ہیں کمنس پارٹی کے وہ یہاں پر موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں آپ کتنے کسانوں کے ساتھ یہاں پر آئیں کتنے دن کے لیے آئیں اور میں دیکھ رہا ہوں پورے کینوپی آپ لوگوں نے کمنس پارٹی کا ہی جھنڈہ پورا لگا دیا ہے یہاں ہم ناسک سے آپ نے مہاراشتہ سے ہم تیرہ سو لوگ وہاں میں بیٹھ کے وہاں جتھا کر کے ادھر تک آیا ہے ایکیس تاریخ کو ادھر سے نکلے اور کل یہاں پہنچے ہمیں یہاں پہنچنے کے بعد ادھر روک دیا گیا ہم تو جانا تھا ہمیں دلی لیکن ادھر ہی حریانہ سرکار نے روک دیا ہے آپ کو دلی تو جانے نہیں دیا جائے گا تو آپ یہاں کیا کرنے جب تک ہم ادھر راستہ کھلا نہیں ہوتا اور دلی کا سرکار ہمارے باجوں میں نیرنہ نہیں لیتے وہ جو بنائے ہوئے کالے کا کانون وہ واپس نہیں لیتا تب تک ہم ادھر ہی دھر نہ رکھ کے بیٹے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو نریندر موڈی نے جو کالا کانون بنایا ہے اس کو واپس لے اور جو یہ کسان ہے کسان یہ حیثیت رکھتا ہے کہ کسان ایک ماں کی طرح کہ ماں بچے کو پالتی ہے اسی طرح یہ کسان نہ گرمی کو دیکھتا ہے نہ سردی کو دیکھتا ہے اور کھیت میں کام کرنے والا ہے اور کام کرتا ہے اور یہ سرکار یہ حیثیت رکھتی ہے باپ کی سی یعنی ماں کی سی حیثیت رکھتی ہے اور کسان باپ کی حیثیت رکھتا ہے موڈی جی نے تو کل سب کلیر کر دیا تمام کسانوں سے باتشیت کی ہے کسانوں نے تو کہا ہے کہ یہ کانون صحیح ہے یہ کانون جو کالا کانون ہے ہمارا کہنا ہے کہ اس کو واپس لے پرشان نہیں کرنا چاہتے اگر پرشان نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے کشامہ پرارتھی ہے سرکار پرشان کر رہی ہے سرکار نے راستہ روکا راشتری ہماری جنتہ کی سمپتی کو نقصان پہنچایا سڑکیں خود کے ہمارے ٹیکس کے پیسے کو یہاں برباد کر رہی ہے سیکیورٹی کے نام پہ کیوں نہیں مانتی ہماری بات ایسی کیا سمس ہے جنتہ مالک ہے ہم مالک ہیں وہ ہمارے لوگ سے کہ ان کو بات ماننی چاہیے ہماری کوئی بڑی بات مالک ہے لیکن میں ایک بار آپ کو یہاں کا نظارہ دکھا دوں یہ جو اب آپ جہپور سے جب دلی کی طرف آئیں گے تب یہ شاہ جہاں پور جہاں تک شروعات ہوتا ہے وہ بریج سے لے کے لگ بک دو کلومیٹر تک پورے ٹینٹ کینوپی لگے ہوئے ہیں کمیونس پارٹی کے پورے جنڈے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اور یہاں سے لے کے سیدھے آگے ہریانہ جہاں پر ہریانہ کا بورڈر شروع ہوتا ہے وہاں تک کہ کینوپی لگا ہوا ہے پروٹیسٹ چل رہا ہے اور یہاں سے فیلحال کسان ہٹنے کو تیار نہیں ہیں مہاراست سے کسان آئے ہیں ہنمان میں نیوال اپنے تمام سمرتگوں کے ساتھ یہاں پر آنے والے ہیں اور لوگوں کا ویروت پدرشن جاری ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک قانون واپس نہیں لیا جائے گا تب تک کہ فیلحال یہ ویروت پدرشن ایسے ہی چلتا رہے گا آندولن ہائی جیگ ہو چکا ہے اس بات کو ثابت کرتی ہوئی تصویریں ہمیں گازی پور کے بورڈر پر دیکھیں یہاں کسان آندولن کی آڑ میں ایسے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جن کا کسانوں سے دور دور تک کوئی باستہ نہیں دیکھتا دیکھیں دیکھشاہ پانڈے کی ریپورٹ اس وقت گازی پور بورڈر پر موجود ہیں اور یہاں پر پردشن کو اب ایک مہنے پورے ہو چکے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ دلی سے اتر پردش کے طرف جانے والے راستے کو بھی بلوک کر دیا گیا ہے دیکھیں یہاں پر جو آندولن کاری ہے وہ آپ سڑکوں پر اتر آئے ہیں وہ سڑک جو بیٹے کئی دیروں سے ایک دلی ہوئی تھی ایک طرف کی جو آواج آہی تھی وہ لگا تا چل رہی تھی لیکن یہاں پر انہوں میں جو دلی سے اتر پردش کے طرف جانے والا راستہ ہے اسے بھی یہاں پر بلوک کر دیا ہے تصویر آپ دیکھئے یہاں پر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی تھی لیکن اب گاڑیاں اسی راستے سے اُلٹی بشہ کے طرف جا رہی ہیں گاڑیاں انہاں سے مڑ رہی ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو آندولن کاری ہیں وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں لگا تار یہاں پر نارے باستی کی جا رہی ہے ہماری ٹیکٹر ٹرولی باجپور میں اور سارے اس پر روکی جا رہی ہے اس لئے ہم لوگوں نے یہ روکا ہے ہماری ٹرولی چھوٹ دیجئے ہم اس کو اٹھا دیں یہ آپ لوگوں کی گاڑیاں راستے میں روکی جا رہی ہیں ہاں جی ہاں جی جب تک یہ کالے قانون واپس نہیں ہوں گے تب تک ہم یہی پہ بیٹھے رہیں گے لیکن آپ کے نیتہ لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عام جنتہ ہے اس کو دکتیں نہیں ہونی چاہیے دو طرف کا راستہ بلوک ہے ایک تو کھولا رہی ہے کوئی نہیں وہ اپنے اپروٹ ڈائیورڈ کریں جو مرجی کریں ہم میں بھی تو دکت ہو رہی ہے ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں کسان سڑکوں پہ آ ان کو بھی تو دکت ہے کسان کے بات نہیں سنی جائے یہ کیا پورا دلی کا بڑن کیا بند گئی جائے گا تیز دین ہوگے جب سرکار ہماری کسی طرح سے مانگ نہیں سن رہی ہے تیز دین ہوگے تو ہم کیا کریں گے اس لیسے ہم پورے دیس کو بند کریں گے آندولن کہہ رہے ہوں کہ تعداد بیٹھے دن کے مقابلے کافی زیادہ ہے اور دیکھیں یہاں پر جو گاڑیاں دلی سے اتر پردیش کے الگ الگ زیلوں کی طرف جاری تھی وہ یہاں پر رکی ہوئی نظر آ رہی ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے ہیں کچھ گاڑیاں یہاں سے لوٹ کر جا چکی ہیں لیکن ابھی بھی کچھ اس راستے کے ایک حالی ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تو اب اندازہ لگائیے کہ جس طرح سے اراجک رویہ اپنایا جا رہا ہے لگا تا سرکار یہ آشوہسن بھی دے رہے ہیں آگے بڑھیں گے اب جمہوں کشمیر میں آج پدھان منتری موڈی نے آیوشمان بھارت یوجنا لانچ کی آرٹیکل 370 ہٹانے کے بعد جمہوں کشمیر میں پہلے الیکشن کے طور پر ڈیڈی سی چناؤ ہوئے چناؤں میں لوگوں نے بڑی شرکت بڑے طور پر شرکت کی یہ کیا میسج دے رہا ہے کشمیر میں زمینی حالات کیا ہیں سرکار جمہوں کشمیر کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے کیا کیا قدم اٹھا رہی ہیں سارے مددوں پر بریک کے بعد جمہوں کشمیر کے اوپرا جپال منوچ سنہ سے ایکسکلوزف بات چی